موسیقی قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَخْ تِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ ناظرین اکرام پچھلی نششت میں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے تعلق سے کچھ گفتگو کی گئی تھی اور بنیادی طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ اہلِ ایمان کو مسلمانوں کو اپنے مختلف ہی مسائل کو کیسے حل کرنا چاہیے یہ عظیم آیتِ کریمہ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَتِعُ اللَّهُ وَعَتِعُ الرَّسُولُ وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہے یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں کہ اس آیتِ کریمہ کی شانِ نزول ہے اور وہ شانِ نزول جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں سعید ابن جبیر کے حوالے سے ابن عباس سے ذکر کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں نَزَلَتْ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَتِعُ اللَّهَ وَعَتِعُ الرَّسُولَ وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فِي عبداللہ ابنِ حُزَافَتَ بَعَثَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ لِسَلَّمْ فِي سَرِيِّتٍ کہ یہ آیتِ کریمہ عبداللہ ابنِ حُزَافَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلسلے میں نازل ہوئی ہے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستے کا امیر بنا کر روانہ فرمائے تھے یہاں یہ روایت اختصار کے ساتھ آئی ہے لیکن اس واقعے اس حادثے کی مزید تفصیل جس حادثے کے بعد یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی ہے اس تفصیل کو صحیح سنت کے ساتھ امام احمد نے اور امام ابو داود نے اپنی سنن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستے کو روانہ فرمایا اور اس فوجی دستے کا ایک شخص کو امیر مقرر فرمایا اور یہ شخص وہی ہے جس کا ذکر سے پہلے صحیح بخاری کی روایت میں عبداللہ نے باس نے کیا ہے یعنی عبداللہ ابن حضافہ قرشی صحمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی ہیں اور اولین سابقین صحابہ میں ان کا شمار ہوتے ہیں آگے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فَلَمَّا خَرَجُوا وَجَدَ عَلَيْهِمْ فِي شَيْهِ تو جس مہم پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ فرمایا تھا اس کام کے لئے جب یہ لوگ گئے نکلے ان کے جو یہ امیر تھے کسی بات پر اپنے ماتہت لوگوں سے ناراض ہو گئے ان کو غصہ آگئے قَالَ فَقَالَ لَهُمْ علی کہتے ہیں کہ ان کے امیر نے یعنی عبداللہ ابن حضافہ نے اپنے ماتہت لوگوں سے کہا عَلَيْسَ قَدْ عَمَرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَن تُتِعُونِ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم میری اطاعت کرو گے میری بات مانو گے میں جس چیز کے کرنے کا تم کو حکم دوں گا وہ بات ماننی ضروری ہے قَالُوا بَلَا تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تحقید فرمائی ہے کہ ہم اپنے امیر کی اطاعت کریں گے اس کی بات مانیں گے لہٰذا ان کے امیر نے ان سے کہا فَجْمَعُوا لِي حَتَبًا کہ جاؤ میری اطاعت کرتے ہوئے میری بات مانتے ہوئے کچھ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ لوگ لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے چونکہ امیر کا حکم تھا ثُمَّ دَعَا بِنْ نَارٍ فَعَذْرَ مَحَا فِيهِ جب لکڑیاں آ گئیں امیر نے آگ منوائی اور ان لکڑیوں میں آگ لگوا دی ثُمَّ قَالَا وَعَذَمْتُ عَلَيْكُمْ لَتَدْخُلُنَّهَا اور اس کے بعد امیر نے اپنے ماتہت لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے اوپر لازم کرتا ہوں کہ تم اس آگ میں کود جاؤ اس آگ میں داخل ہو جاؤ اس روایت میں نہیں یہ دوسری روایات میں فَعَرَادَ قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُهَا تو چونکہ امیر کا حکم تھا کچھ لوگ اس آگ میں داخل ہونے کیلئے تیار ہو گئے کہ ہمارے امیر کا حکم ہے انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ یہاں اس آگ میں کود جائیں لیکن حضرت علیہ کہتے ہیں فَقَالَ لَهُمْ شَابٌ مِنْهُمْ لیکن ان میں سے ایک نوجوان نے کہا اِنَّمَا فَرَرْتُمْ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنَ النَّارِ تم تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آئے ہو آپ پر ایمان لائے ہو آگ سے بچنے کے لئے فَلَا تَعْجَلُوا حَتَّىٰ تَلْقَوْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اس آگ میں کودنے کے لئے اجلت نہیں کرنا جلدی نہ کرنا جب تک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو جائے تو یہاں خصوصیت کے ساتھ سارے لوگ خاموش رہے امیر کے اس حکم پر حالانکہ امیر کا یہ حکم درست نہیں تھا ٹھیک نہیں تھا اور اس تعلق سے امیر کی اطاعت لوگوں کے لئے لازمی نہیں تھی لیکن نوجوانوں کو حمد ہوتی ہے حوصلہ ہوتا ہے لہذا ایک نوجوان نے حمد اور جرحت کرتے ہوئے اس سلسلے میں لوگوں کو روک دیا کہ ہم کس طرح سے امیر کی غلط بات پر عمل کرنے کے لئے تیار ہو جائیں اور ہماری اسلامی تاریخ میں اس طرح کے بے شمار نوجوان ہیں جنہوں نے بہت سارے کارنامے انجام دی ہیں اس امت کی بڑی خدمات کی ہیں اس امت کے نوجوانوں نے اگر اس نوجوان نے یہ جرحت نہ کی ہوتی تو وہ لوگ آگ میں کودنے کے لئے تیار تھے اس طرح سے ان کی جان بھی بچ گئی اور جو گناہ کا کام کرنے جا رہے تھے اس گناہ سے بھی بچ گئے لہذا اس نوجوان نے کہا کہ ابھی اس سلسلے میں عجلت سے کام نہ لو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں آپ سے دریافت کر لیا جائے فَإِنْ عَمَرَكُمْ مَنْ تَدْخُلُوهَا فَدْخُلُوهَا اگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے کی ٹھیک ہے آگ میں کود جاؤ تو کود جانا اور اگر آپ منع فرمائے تو آپ کی بات ماننا قَالَ فَرَجْعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ اللہ کی رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے فَأَخْبَرُوهُ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا حادثہ جو ان کے امیر کے ساتھ پیش آیا تھا پوری تفصیل بتلائے کہ ایسے ایسے یہ معاملہ پیش آیا ہے فَقَالَ لَهُمْ تو اللہ کی رسول نے ان سے کہا لَوْ دَخَلْتُمُوهَا مَا خَرَشْتُمْ مِنْهَا عَبَدًا اگر تم امیر کے حکم کے مطابق اس آگ میں داخل ہو گئے ہوتے تو اس سے کبھی نکلتے نہیں بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ چونکہ ہمارے امیر کا یہ حکم ہے اگر ہم امیر کے حکم سے اس آگ میں کود جائیں گے تو آگ ہم کو جلائے گی نہیں اس لیے کہ امیر کی اطاعت کرتے ہوئے ہی کام ہم انجام دے رہے ہیں لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں داخل ہو جاتے تو وہ آگ تم کو جلا کے ختم کر دیتی اور تمہاری موت ہو جاتی تم اس سے نہیں نکل سکتے تھے اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَ تَاعَتُ فِي الْمَعْرُوفِ کہ امیر کی اطاعت کس طرح کے کاموں میں کرنی ہوگی جو کام بھلائی کے ہیں جو کام نیکیوں کے ہیں ہماری شریعت ہمارے دین میں جو اطاعت کے کام ہیں جو نیکی کے کام ہیں ان کاموں میں اگر امیر ان کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی لیکن اگر کوئی امیر کوئی حاکم کوئی ذمہ دار کوئی عالم دین شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم دیتا ہے ایسے صورت میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی علماء نے لکھا ہے یہاں کہاں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم اور امیر کی اطاعت کے تعلق سے بہت سارے ارشادات بیان فرمائے ہیں ان میں سے آپ کا ایک ارشاد یہ ہے من اطاع امیری فقد اطاع فقد اطاع جس شخص نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی حکم حضولی کی اس نے میری نافرمانی کی اس طرح کی اور بھی دیگر احادیث ہیں جن میں کوئی شرط اور کوئی قید امیر کی اطاعت سے مطالق موجود نہیں ہے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں یہ قید بیان فرما دی یہ شرط بیان فرما دی کہ اس امت کا کوئی بھی فرد ہے کوئی بھی شخص ہے خواہ وہ حاکم وقت ہو یا امیر ہو یا عالم دین ہو فقی ہو مستہد ہو امام ہو اس کی اطاعت بھلائی اور نیکی کے کاموں ہی میں کی جائے گی اگر اس کا کوئی حکم شریعت کے خلاف ہے تو ایسی صورت میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو اس حادثے اس واقعے سے بھی یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اختلاف ہو جانا یہ ایک فطری چیز ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے ساتھیوں سے افضل اور بہتر کون ہو سکتا ہے جب ان کے درمیان اختلاف ہو گیا تو ہمارے اور آپ کے درمیان یا بعد میں آنے والے اس امت کے جو افراد ہیں ان کے درمیان اختلاف کا ہو جانا ایک فطری چیز ہے لیکن یہاں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس اختلاف کو حل کیسے کیا اس اختلاف کا حل کیسے نکلا چونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اللہ کی رسول کے سامنے اس مسئلے کو لوگوں نے ذکر کیا کہ امیر کہتا ہے کہ آگ میں کود جاؤ اور ہم آگ میں کودنے کے لئے یا کچھ لوگ آگ میں کودنے کے لئے تیار نہیں ہوئے ایک طرح سے انہوں نے امیر کی اطاعت نہیں کی انہوں نے امیر کی نافرمانی کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتلا دیا کہ امیر کی اطاعت کی حدود کیا ہے اس کے شرائط کیا ہے اور مشہور اللہ کی رسول کا ایک ارشاد ہے لا تات لِمخلوق فی معصیت الخالق جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت اور کسی کی بات نہیں مانی جائے گی تو یہاں صحابہ اکرام نے اپنے اس اختلافی مسئلے کا حل اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کر کے کیا اور یہی بات اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی صورتحال سچویشن اہلِ ایمان کی درمیان پیش آ جائے تو انہیں اپنے اس اختلاف کو کیسے حل کرنا ہے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا ہے سنتِ رسول کی طرف رجوع کرنا ہے ہمارا یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے میں نے آپ کے سامنے عرباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ہے اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کی ہے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَ اِخْتِلَافًا کثیرًا یہ ارشاد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری ایام میں فرمایا ہے اپنے ساتھیوں کو خطاب کیا ہے صحابہ اکرام کو خطاب کیا ہے کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا کیا ہوگا فَسَيْرَ اِخْتِلَافًا تو بہت سارا اختلاف دیکھے گا لوگوں میں آپس میں ترہ ترہ کی اختلافات پیدا ہوں گے بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری صحیح اور مشہور حدیث میں یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ یہود اکہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے نصارہ بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور میری امت اتہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گی صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنتی ہوگا اور وہ جماعت وہ گروہ وہ ہوگا جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کے مطابق اختلافات اس امت میں پیدا ہوں گے اس سے فرار اختیار نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن وہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت حال میں اہل ایمان کو کیا کرنا ہے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِي الْخُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِئِينَ جتنے بھی اختلافات پیدا ہو جائیں لوگوں کے اندر لیکن کہا کہ تم کیا ہیں میری سنت کو لازم پکڑنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول آپ کے فعل آپ کی تقریرات ان کو لازم پکڑنا وَسُنَّتِي الْخُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِئِينَ اور ایسی صورتحال میں کہتے ہیں کہ میرے جو ہدایت یافتہ خلفہ ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت یافتہ خلفہ کون ہے مشہور چار لوگوں کا نام ذکر کیا جاتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض نے خلفہ راشدین میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ذکر کیا ہے بعض مورخین نے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو بھی خلفہ راشدین میں شمار کیا ہے لیکن ہم مشہور تفسیر کے مطابق مشہور قول کے مطابق یہ جو چار خلفہ راشدین ہیں طبقہ صحابہ میں سے ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان ہم اجمعین کہا کہ ان کی سنت کو لازم پکڑنا ان کی سنت ان کا طریقہ کیا تھا اگر کسی طرح کے کوئی اختلافات پیدا ہوتی تھے اصل چیز عملی چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ اس امت کے جو اولین یہ چار مسلمانوں کے خلیفہ ہیں انہوں نے کیا رویش اختیار اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیش آئی ہے کوئی دینے کوئی شرائی مسئلہ درپیش آیا ہے لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے تو ان لوگوں نے کس طرح سے ان اختلافی مسائل کو حل کیا ہے اصل چیز یہ دیکھنے کی ہے اور یہ سمجھنے کی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رویش کیا تھی اگر کوئی اختلافی مسئلہ ان کے سامنے آیا یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی اس طرح کا مسئلہ آیا ہو ان کا کیا طریقہ رہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی اختلافی مسئلہ آیا ان کا کیا طریقہ رہا اور حضرت علی کا کیا طریقہ رہا ان چاروں خلفاء راشدین کا طریقہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مختلف نہیں تھا ان چاروں خلفاء نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہر حال میں اللہ کی کتاب کی طرف سجو کیا جائے اللہ کی کتاب کی اطبع کی جائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کیا جائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیرمی کی جائے اگرچہ ان کا اشتہاد اللہ کی رسول کی سنت یا آپ کی حدیث نہ پہنچنے کی صورت میں انہوں نے اشتہاد کیا اور اس پر عمل بھی کروایا لوگوں سے لیکن ان میں سے چاروں میں سے کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ ایک طرف ان کا اشتہاد ہو اور دوسری طرف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث ہو اور دونوں میں ٹکراؤ پایا جاتا ہو ایک دوسرے کی خلاف ہوں ایسی صورت میں کسی نے بھی جرت نہیں کی کہ وہ اپنے اشتہاد پر قائم رہے بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کو ترجیح دی ہے اسی کو آگے رکھا ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو اصول سارے مسلمانوں کو دیا ہے وہ اصول صحابہ اکرام کے لیے بھی تھا اور انہوں نے اس اصول کو اچھی طرح سے سمجھا سمجھنے کے بعد عملی طور سے اس کو کر کے بھی دکھایا ہے کہ کس طرح سے کتاب اللہ سنت رسول کی اتباع اور پیروی کی جانی چاہیے بلکہ ان چاروں خلافہ کی علاوہ جو اور مسلمانوں کے حاکم ایک خلیفہ ہوئے ہیں یا مسلمانوں کے حاکم اور خلافہ کے بعد جو عام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں اور عام صحابہ کے بعد بھی جو طابعین ہیں طبع طابعین ہیں اور ان کے بعد جو ایمہ مجتہدین ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ ان کی روش اور ان کا طریقہ بھی وہی رہا ہے کہ اگر ان کے پاس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کی صحیح سنت پہنچ گئی ہے تو ایسی صورت میں انہوں نے اپنے اجتحاد سے رجوع کر لیا ہے اس کی مثالیں فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں علماء نے ان مثالوں کی کٹھا بھی کیا ہے کہ کس طرح سے ان اہمہ مجتہدین نے کتاب اللہ سنت رسول کی اتباع اور پیروی کی ہے ہماری آج کی یہ نششت یہی ختم ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی نششت میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو پق صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے اول خلیفہ ہے اختلاف کو انہوں نے اس امت میں کیسے کم کیا ہے کیسے ختم کیا ہے اس کی عاملی شکلیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ پیش کی جائیں گی وآخر دعوان الحمدلہ ماشاءاللہ دینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لیے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے دیکھنے کے لیے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں مزید معلومات کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے